بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یہ میش ہو جائے تو اس میں سیمپل انگریڈینس جائیں گے جس طرح میں نے اس میں ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ سالٹ کا ایٹ کر لوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں ہاف ٹیبل سپون کو ٹیوی لال مچ اس میں ایٹ کروں گی اور اس کے بعد جو ہے کالی میچو کا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں ایٹ کر لوں گی اور ہاف ٹیبل سپون اس میں میں نے زیرہ ایٹ کر لیا ہے اور ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ لال مرچ پاودر اس میں میں نے ایٹ کر لیا ہے اور گرین چیلیز جو ہے چوپ کیوی اس میں میں نے ڈال دیئے اور ہرہ دھنیا چوپ کیا ہوا اس میں چلا جائے گا اور ایک ٹیماتر لیا ہے جسے میں نے باریک بہت ہی باریک کٹنگ کیا ہوا ہے چوپٹ یہ اس میں چلا جائے گا اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے کہ سارے مثالیں جو ہے آپس میں مل جائیں یہ بہت ہی مزیدار اور ایزی طریقے سے ریڈی ہوتے ہیں آپ جب اس ریسیپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ پکوڑے بنانا بھول جائیں گے اور یہ بہت ہی مزیدار سی ریسیپی بن کر ریڈی ہوگی تو بہت ہی ڈیلیشیس طریقے سے اور یہ مسالہ جو ہے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اس طرح کو گول گول کٹنگ کر لیا ہے اور اس میں جو ہے میں نے پوٹیٹو کی سٹافنگ جو ہے وہ اس میں بھر لوں گی اچھی طرح بڑھنے کے بعد بلکل دیکھیں یہ کتنے خوبصورت طریقے سے گول گول بنیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کو میں نے بریٹ کرمز میں یہ میں نے تقریبا پاپے کو چورا لیا ہے اور اس کو جو ہے میں نے اس طرح کرش کر لیا ہے اور ایک انڈے کو میں نے پھینٹ لیا ہے اس میں لگا کے اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے جو ہے یہ پاپے کیا جو چورا ہے جسے بریٹ کرمز بھی کہتے ہیں عام الفاظ میں اس طرح اس میں ڈپ کر کے اور اسے کلٹ میں رکھتے جائیں گے اب میں دوسرا بھی اسی طرح ریڈی کرلوں گی اس طرح پھر ایک انین رنگ لیا ہے میں نے اور اس میں جو ہے پوٹیٹو کی سٹفنگ کو اچھی طرح ہم فیل کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کو بریڈ کرمس میں لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں انڈے میں اس کو ڈپ کریں گے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد جو ہے دوبارہ سے بریڈ کرمس میں لگائیں گے یہ بہت ہی ڈیلیشیس اور یمی ریسپی ہے اگر آپ افتاری میں بھی بنانا چاہیں تو بہت ہی ایزی طریقے سے یہ ریڈی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور جو ہے اب میں سارے جو ہے پوٹیٹو انینز کو جو ہے پوٹیٹو کی سٹفنگ میں فل کر کے اور پھر آپ سے ملتی ہوں تو سارے انینز کو جو ہے میں نے پوٹیٹو میں اچھی طرح سٹف کر لیا ہے اور اب جو ہے ہم اسے جو ہے آئل میں فرائی کریں گے تو یہ پین میں میں نے آئل لے لیا ہے اور اسے میں نے گرم کر لیا ہے اب ون بائی ون جو ہے اسے میڈیم فلیم پہ تقریباً دو منٹ کے لیے ایک سائٹ پہ پکائیں گے اور پھر اسے ہم پلٹ لیں گے بہت ہی خوبصورت کلر اس پر آئے گا اگر آپ اسے ڈاک کلر دینا چاہتے ہیں تو تھوڑا ڈاک کلر دے دیں ورنہ اس کو لائٹ دے سکتے ہیں اور جس طرح آپ کا دل کرے آپ اپنے حساب سے کلر اس کا کم اور زیادہ کر سکتے ہیں بہت ہی الکی آنچ پہ بھی نہیں پکانا بہت تیز آنچ پہ بھی نہیں میڈیم لبھیج پہ آپ کو اسے پکانا ہے اب اسے ہم پلٹ لیں گے تقریباً تین منٹ کے بعد اور تھوڑا ڈاک سا کلر مجھے پسند ہے تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا ڈاک سا کلر ان کو دیا ہوا ہے تاکہ انینز اور پوٹیٹوز بلکل پتہ نہ چلے کہ آپ نے کیسے ریڈی کیے ہیں جب کھائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ اتنے اچھے طریقے سے یہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اب یہ بلکل ہمارے پک چکے ہیں تقریباً ایک سائٹ سے بھی اور دوسرے سائٹ سے بھی تو ہم نکال لیں گے اسے اپنی پلٹ میں اور کسی اکبار پہ یا ٹیشو پیپر پہ آپ اسے نکال لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اسے سرونگ پلٹ میں جو ہے سرف کرنا ڈاریک سرونگ پلٹ پہ نہیں نکالنا کیونکہ پھر بہت سے جو ہے آئل جو ہے وہ پلٹ میں لگا وہ ہوتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا اب اسے میں نے جو ہے اپنی سرونگ ڈیش میں جو ہے اسے سرف کر لیا ہے بہت ہی کرسپی اور زبردست قسم کے جو ہے یہ انین رنگز جو ہے ریڈی ہو گئے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی آج آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو پلیز اگر پسند آئی میری ریسیپی آپ کو تو لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت تیچھے اوکے اللہ حافظ موسیقی